بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ڈائننگ اور گندم جب اس طرح سے پھوٹ جاتی ہے تو اسے سمنت کہتے ہیں اسے پیس کی آٹھا بنا لیں گے اسی سے سون حلوہ بنتا ہے اگر میری ویڈیوز اچھی لگیں تو لار سبسکرائب کو کلک کر دیں ساتھ میں یہ جو بیل کا آئیکون ہے اس کو کلک کر دیں اس کو کلک کرنے سے آپ کو میری یہاں نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے فری میں ملے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جرائی سی بھی کوئی شروع کرتے ہیں گندم کی دانیں آدھا کلو کی مقتار میں ہیں گندم کی دانوں کو دھونے سے پہلے اچھی طرح سے چیک کر لیں گے یہ دیکھیں صرف آدھا کلو گندم میں سے یہ نکل آیا ہے اس کو اچھی طرح سے صاف کرنا بہت ضروری ہے چار پانچ پانیوں میں اچھی طرح سے دھولیں گے اچھی طرح سے دھونے کے بعد اس میں خوب دھیر سارا پانی بھیریں گے تاکہ اس میں جو بھی ایکسٹرا پانی ہے وہ ڈرین ہو جائے دانوں نے دھیر سارا پانی پی لیا دیکھیں کتنے اچھے گپلو مپلو سے لگ رہے ہیں اب انہیں کھلے پلیٹر میں اس طرح سے پھلا دیں گے پانی کی دھیر ساری نمی ان کے اندر جذب ہو چکی ہے اور یہ سانے سے پھوٹ سکیں گے اور اس سے دانوں کو اچھی طرح سے کور کر دیں گے اب مزید 24 کھنٹے کے لیے اسی طرح سے سے رہنے دیں گے ایک دن کے بعد صبح شام دو دفعہ آپ نے اس طرح سے پانی کا سپرہ کرنا ہے تاکہ کپڑے میں نمی رہے اور دانیں جلدی سے پھوٹ سکیں چار دن ہو چکے دانوں کو چیک کر لیتے ہیں کافی اتک یہ پھوٹ رہے ہیں لیکن دوبارہ سے اسے کور کر دیں گے قریبا سات دن ہو چکے یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں دیکھیں کتنی اچھی جڑے پھوٹ آئی ہیں یہ دیکھیں کتنی اچھی جڑے پھوٹ آئی ہیں میں آپ کو قریب سے دکھاتی ہوں دیکھیں ایک کندم کے دانے کے ساتھ ساتھ آٹھا جڑے پھوٹ آئی ہیں آپ کو اس کے اوپر کی سطح پر جتنی بھی جڑے نظر آ رہی ہیں نیچے کی سائٹ پر سے زیادہ ہوں گے اسے ٹرن کرتے ہیں جڑوں کا جال نیچے کی طرف کافی زیادہ ہوتا ہے سو چھوڑی کے میں سے اس طرح سے لوز کر لیں گے جڑے اس کے ساتھ چپک جاتے ہیں سو ہلکا ساتھ سے نیچے کی طرف پریس کریں گے یہ دیکھیں کتنی زبردست یہ پھوٹ آئی ہے سمند تیار ہو گئی ہے اسے ٹوڑ لیں گے اب آپ کے پاس دو آپشنز ہیں اسے ہشک کرنے کے لیے دو آپشنز ہیں یا تو اسے دھوپ میں ہشک کر لیں اگر آپ کے یہاں دھوپ نہیں آتی تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے اسے سرفیس پر برابر سے پھلا دیں اور ایک سے دو گھنٹہ پنکھا جلا دیں اسی طرح چار سے پانچ دن رکھ لیں یہ ہشک ہو جائے گے اس کے بعد اسے ایٹائٹ کنٹینر میں بھر کے رکھ لیں بہت آسان ہے یہ ہشکوں کے اس فارم میں آ جاتی ہے ان دانوں کو آپ لمبی مدد کے لیے محفوظ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں تقریباً ایک سے ڈیٹھ سال پرانی میرے پاس سمند ابھی تک محفوظ ہے اسے ایٹائٹ بوتل میں ڈال کے فریج میں رکھ دیا تھا اور یہ دیکھیں بلکل فریش بھی ہے اس کا ذائقہ بھی بلکل ٹھیک ہے کسی قسم کا کیڑا بھی نہیں لگا تیس سوپ میں دو سے تین دن کے اندر بہت اچھی طرح سے خوشک ہو گئے انگوری آٹا بنانے کے لیے اسے پیچ لیتے ہیں انگوری آٹا تھیار ہے آپ اسے ملتانی سون حلوہ ڈھوڈا حلوہ یا خوشاپ کا حلوہ چوبی چائیں بنا سکتے ہیں اس سے سون حلوہ کس طرح سے بنایا جا سکتے ہیں اس کے ریسپی پہلے میں آپ لوٹ کر چکے ہیں اگر آپ وہ دیکھنا جائے تو لنک آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائے گا میں سے ہر طرح کی نمی خوشک ہو جائے تو تین سے چار مہینے تک آپ اسے روم ٹرم ٹیچر پہ رہنے دیں اس کے بعد ایٹ ایٹ کنٹینر میں ڈال کے لازمی فریج میں رکھ دیں اور نمی سے بچاؤ کے لیے بہتر ہے آپ اسے پولیتھن بیک میں ڈال کے رکھیں امید ہے آپ کو یہ ریسپی بہت ہی پسند آئی ہوگی اس کے ساتھ ہی چناپ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب دیں گیا تو فٹا فٹ سے سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پریس کرنا بہت ہی ضروری ہے اس کے بعد آپ کو میرے نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن ہی مل پائے گا تو آمی آدھر کی ویڈیو لائک شک کرنا بلکل بھی نہ بولی گا اس کے ساتھ ہی میں اجازے چاہتی ہوں اللہ حافظ